موسیقی 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 اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہاں پر کہ ایک شخص جو پیروں سے معذور تھا وہ روزانہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے آیا کرتا تھا اور تقریباً پانچھے مہینے تک وہ حضرت کی بارگاہ میں جب بھی وہ یہاں سے گزرتا تو حضرت مولا علی درگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لئے فاتحہ پڑھنے کے لئے یہاں پر ضرور حاضری دیتا اور اس پر حضرت مولا علی رحمت اللہ علی کا ایسا کرم ہوا کہ وہ شخص جو پیروں سے بلکل معذور تھا وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا تھا اللہ اکبر ناظرین یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر سارے کلکتہ اور ویس بنگال کے اکثر لوگ حاضری دینے کے لئے آیا کرتے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حاضری دینے کے بعد ہمیں دیلوں کو سکون ملتا ہے اور ہم نے یہاں پر جو بھی نیک اور جائز مرادیں مانگی ہیں اللہ تعالی نے حضرت مولا علی رحمت اللہ علی کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرمایا ہے اور یہاں پر ہماری مرادیں پوری ہوئی ہیں اللہ اکبر ناظرین حضرت مولا علی رحمت اللہ علی کی پیدائش کی تاریخ بھی درگاہی میں لکھی ہوئی ہے آپ کی پیدائشی سال ہے گیارہ سو اسی ہجری اسلامی کی ار اور انگلیش ار جو تھا سترہ سو ساٹھ یعنی سیونٹین سکسٹی ایسویں تھی آپ کی پیدائش کی اور آپ کے وسال کا اسلامی سال ہے بارہ سو اکاسی ہجری یعنی ٹویل ایٹی ون ہجری اسلامی کی ہے اور انگلیش سال ہے اٹھارہ سو اکسٹھ ایسویں یعنی ایٹین سکسٹی ون ایسویں یعنی آج چودہ سو چوالیس ہجری میں آپ کے وسال کو ون سکسٹی تری یرز ہو چکے ہیں ناظرین آج بھی بے شمار لوگ آپ کی درگاہ سے فیض حاصل کرتے ہی رہتے ہیں آپ کی درگاہ کا عورس ہر سال شوال کے مہنے کی دس اور گیارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے آپ درگاہ کا اٹرس بھی سن لیں درگاہ کا اٹرس ہے آچاریا جگدیش چندرہ بوس روڈ سیالدہ راجہ بازار کولکتہ ویسٹ پنگا درگاہ کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس لوکیشن کی مدد سے ابھی آپ آسانی کے ساتھ درگاہ شریف پر حاضی دے سکتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ اور بھی کن درگاہوں کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں ان درگاہوں کے نام مجھے بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشداروں میں شیئر کر دیں ہمارے چینل ویل او اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیو سے آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولیوں کے صدقے میں آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ